اسلام علیکم کیا آپ نے مجھے پہچانا وہ اس ویلچئر کے پاس آ کر روتا اس آدمی سے پوچھنے لگا جو اپنی ضعیف نظریں اٹھا کر اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا والیکم السلام معاف کرنا بٹا میں نے تمہیں نہیں پہچانا اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے کہا تھا اور اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا تو دامیار ہلکا سا مسکورا دیا تھا مجھے امید تھی کہ آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے آخر میں بہت چھوٹا تھا اس وقت جب آپ سے میری آخری ملاقات ہوئی تھی میں دامیار شاہ ہوں مرتضی شاہ کا بیٹا آپ میرے دادا کے خاص ملازم تھے میرے دادا جان آپ کے بغیر کہیں بھی نہیں جایا کرتے تھے شاید آپ کو یاد ہوگا وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا تو انہوں نے اسے جیسے پہچان کر فوراں سر ہاں میں ہلایا ہاں بالکل میں پہچان گیا ہوں تمہیں تو مرتضی شاہ کے بیٹے بہت خوشی ہوئی وہ یقیناً اسے مل کر خوش ہوئے تھے جبکہ دامیار مسکرا کر سر ہلا گیا تھا دادا کی وفات کے بعد آپ کہاں غائب ہو گئے تھے آپ اچانک کہیں چلے گئے اور پھر آپ کی کوئی خبر نہیں لگی دادا جان کی وفات کے فوراں بعد ہی جب میرے بابا کی وفات ہوئی تب آپ ہمارے ساتھ ہی تھے وہ جیسے پرانی باتیں یاد کر رہا تھا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہے تھے بیٹا میں نے تو تمہارے دادا جان اور بابا جان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے وہ نہیں رہے تو مجھے لگا کہ اب میرا وہاں کوئی کام نہیں اور پھر تم بھی اپنی پڑھائی کی وجہ سے لندن چلے گئے اور میں اپنے آبائی گاؤں واپس آ گیا تھا لیکن ہاں میرا تمہارے دادا کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا تھا آپ کو پتا ہے میں نے لندن سے واپس آ کر آپ کو دوننے کی بہت کوشش کی تھی کیونکہ مجھے اس وقت کسی نے بتایا کہ میرے بابا کی وفات ایک سازش کے تحت ہوئی کسی نے میرے بابا کو مارنے کی کوشش کی جس میں میری ماں شامل تھی میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ سازش کس نے کی آخر میرے بابا کو کس نے مارا تھا میرے بابا لیکن پھر آپ مجھے ملے ہی نہیں تو میں نے یہ سوچ کر کہ میرے بابا کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے میں نے سب کچھ وقت اور حالات کی نظر کر دیا لیکن ہاں آج میں جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو اندازہ ہے کہ بابا کی وفات کے پیچھے کس کہا تھا کیونکہ زرمینہ نامی وہ عورت جو بدقسمتی سے میری ماں وہ میرے باپ کو مارنے کے لیے ہی اس کے نکاح میں آئی تھی یہاں تک کہ میرے باپ یہاں تک کہ میرے باپ کی شادی بھی ایک سازش کے تحت ہوئی تھی لیکن پھر اس عورت کو میرے باپ سے محبت ہو گئے وہ میری ماں وہ کام کرنے ہی پا رہی تھی جو کرنے کے لیے آئی تھی لیکن پھر اسے مجبور کیا گیا اور پھر شاید وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی گئے پاپا کو زہر دے کر ان کا قتل کر دیا گیا ان لوگوں کو بس یہی پتا تھا کہ زرمینہ نے بابا کا قتل کیا لیکن زرمینہ کے پیچھے کون لوگ تھے یہ آج تک نہیں جان پایا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے بابا کے اصلی قتل کون ہے کس نے سازش کی تھی میرے بابا کے قتل کی وہ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا جبکہ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا یہ کہانی مرتضی شاہ اور زرمینہ کی ہے ہی نہیں اس کہانی یہ کہانی ہے مزر شاہ زبیدہ اور رضیہ بیگم کی اور ساری کہانی میں اگر کوئی بے گناہ تھا تو وہ تھی زبیدہ بیگم انہوں نے اپنی بات کی شروعات کی تو اس نے حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھا کیونکہ زبیدہ بیگم کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی دادی تھی بلکہ صرف اس کی ہی نہیں ازا بارک زران جہیر اور زبر کی بھی تمہارے دادا مزر شاہ کافی آیاش طبیعت کے مالک تھے کوٹھوں پر جانا شراب نوشی کرنا زناکاری کرنا یہ سب ان کے پسند دیدہ مشکلے تھے ایسے میں انہیں کوٹھے پر ایک عورت پسند آگئی جس کا نام تھا وہ رضیہ سے کافی زیادہ معنوس ہو گئے تھے رضیہ کے ساتھ ان کا نکاح کرنے کا ارادہ بن گیا تھا اور رضیہ بھی ایک توائف ہونے کے باوجود ان کے خواب دیکھنے لگی وہ بھی دن رات یہی سوچنے لگی تھی کہ کب مزر شاہ اسے اپنائے گا ایسے میں مزر شاہ ایک دن اپنے ایک دوست کی شادی پر گیا وہاں اسے زبیدہ بیگم نظر آ گئے اور رضیہ سے اس کی ساری محبت وہی پر دم توڑ گئی زبیدہ ایک چھوٹے خاندان سے تھی زبیدہ ایک چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی تمہارے دادہ جیسے آیاش اور آوارہ انسان سے شادی کرنے کا اسی لئے ان کا رشتہ بار بار آنے پر ان کی طرف سے بار بار انکار ہی ہوا تھا اور زبیدہ کے انکار کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا وہ انہیں ٹورچر کرنے لگے آئے دن ان لوگوں کو ترہ ترہ سے تنگ کرنے لگے زبیدہ کے والد نے مجبور ہو کر زبیدہ کے والد نے مجبور ہو کر رشتہ دے دیا شادی کے بعد کچھ وقت تک انہیں زبیدہ بہت پسند رہے لیکن اس طرح کا انسان کبھی بھی ایک عورت کے ساتھ اپنی زندگی بھر نبا نہیں کر سکتا اس لئے انہوں نے پھر سے کوٹھے کا روح کریا اور وہاں جانا شروع کر دیا جہاں رضیہ بیگم نے ایک دفعہ پھر انہیں اپنے حسن کے جال میں پھانس لیا پھر سے رضیہ بیگم نے اس شادی کے وعدے کیے گئے جب انہیں پتا چلا کہ زبیدہ ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے اولاد کے احساس نے انہیں اس بات کا بھی احساس دلایا کہ اولاد ہمیشہ ایک اچھی اور پاک دامن عورت سے پیدا کی جاتی ہے نہ کہ توایفوں کے ساتھ صرف وقت گزارا جا سکتا ہے اور یہی بات انہوں نے رضیہ کو بھی صاف الفاظ میں بتائی کہ وہ رضیہ کے ساتھ صرف وقت گزارنے آتے ہیں نہ کہ اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسائیں گے اور رضیہ کو یہ بات دل پر لگی رضیہ کے سارے خواب ٹوٹ گئے تھے ایک بڑے گھر پر راج کرنے کے خواب رانی بن کر زندگی گزارنے کے خواب سب دھرے کے دھرے رہ گئے ان کو اتنی آسانی سے مظفر شاہ کو معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اس لیے وہ آئے دن مزر شاہ کے دل میں ان کی بیوی کے خلاف باتیں بھرنے لگی اس کا ارادہ مزر شاہ اور زبیدہ کی طلاق کروانے کا تھا جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے زبیدہ ان سے لڑائی کرنے لگی تھی آئے دن لڑائی جھگڑے کرنے کے وجہ سے وہ زبیدہ سے بیزار ہونے لگے زبیدہ سے زیادہ وقت وہ رضیہ کے ساتھ اس کے کوٹے پر گزارتے تھے یہ کہتی تھی کہ زبیدہ کے دل میں کوئی اور ہے جس کی وجہ سے وہ اب اس کے ساتھ ایڈجیسٹ نہیں ہو پائی تھی بچے کی پیدائش پر وہ بہت خوش تھے خوش کیا تھے ان کے تو پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے وہ اور ایسے میں زبیدہ کہتی کہ وہ شراب نوشی چھوڑ دے وہ انہیں دین کی طرف لانا چاہتی تھی لیکن رضیہ انہیں دین دنیا سے دور کرتی جا رہی تھی بے شب گناہ میں لذت ہے زبیدہ سے زیادہ ان کی دلچسپی رضیہ میں بڑھنے لگی مرتضی کی پیدائش کے بعد زبیدہ اپنے گھر گئی تو اس چیز کو بھی رضیہ نے غلط طریقے سے ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور جب عاشق اپنانے سے انکار کر رہا ہے تو واپس اپنے گھر چلی آئی اور ان کے سامنے کچھ اور کہانی بنا رہی ہے بس پیر کیا تھا رضیہ نے جیسا چاہا بلکل ویسا ہی ہوا زبیدہ کے گھر جا کر وہ اسے طلاق سنا آئے تھے لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ وہ مرتضیہ کو اپنے ساتھ ہی لے آئے وہ اپنے بیٹے کو زبیدہ کے حوالے کرنے کو ہرگز تیار نہ تھے اور یہاں تک کہ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک ہی شادی کر کے پچھتا رہے ہیں اب ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسری شادی کرنے کا اس کے بعد رضیہ کے خواب پھر ادھورے رہنے لگے اس نے بہت کوشش کی تھی انہیں منانے کی کہ وہ اس سے دوسری شادی کے لیے راضی ہو جائیں لیکن یہ ممکن نہیں ہوا تھا صاف الفاظ میں نہ صرف وہ شادی سے انکار کر گئے تھے بلکہ اسے اس کی عقاد یاد دلاتے ہوئے یہ تک کہہ گئے کہ وہ صرف ایک توایف ہے اور وہ کسی توایف کو اپنے گھر کی عزت نہیں بنا سکتے اور پھر انہوں نے اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا وقت کا کام تھا گزرنا اور وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا مرتضی شاہ مرتضی شاہ نے جوان ہوتے ہی سب سے پہلے کوٹھے کا روح کیا تھا جہاں پر رضیہ کی شاگر نے اپنے حسن کا جادو دکھایا مرتضی شاہ اس کا ایسا عشق ہوا کہ اسے نکاح کر کے اپنے گھر لے آیا ساتھ لیکن مرتضی شاہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی تھا اکھڑ مزاج اور بتتمیز اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اسے زرمینہ سے محبت ہے اور زرمینہ کے خلاف وہ ایک لفظ بھی نہیں سنے گا صرف بیس سال کی عمر میں وہ اپنے باپ کے روح بھر ہوا آ گیا تھا جس کے سامنے مزاج شاہ کو ہمت ہارنا پڑی کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اس لیے اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے انہوں نے ایک توائف کو اپنے بہو کے روپ میں قبول کر لیا تھا لیکن رضیہ کا مقصد زرمینہ کو اس کے گھر کی بہو بنانا ہرگز نہیں تھا مرتضی شاہ کو جان سے مرنا تھا کیونکہ مرتضی شاہ کی وجہ سے تو ان کے خواب ٹوٹے تھے اپنے بیٹے کی وجہ سے تو وہ شادی کرنے سے اسے انکار کر گئے تھے اسے شادی پر ریاضی نہیں اپنے بیٹے کی وجہ سے تو وہ اسے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوئے تھے مرتضی شاہ کی وجہ سے ان کی جوانی برباد ہوئی تھی اور اب مرتضی شاہ کو ختم کر کے انہیں سکون ملنا تھا اور اگر مرتضی شاہ مر جاتا تو پھر مزر شاہ کے پاس رہ کے آ جاتا اس کی ساری زندگی کی کمائی ان کا بیٹا ہی تو تھا اور رضیہ کا مقصد ان کے بیٹے کو ہی ختم کرنا تھا اور رضیہ کا مقصد ان کے بیٹے کو ختم کرنا نہیں بلکہ ان کی نسل کو ہی مٹا دینا تھا وقت نے گزرنا شروع کیا تو زرمینہ کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا وہ مرتضی شاہ کو مارنا چاہتی تھی کئی دفعہ اس نے اسے مارنے کی کوشش کی لیکن ہر دفعہ ناکامیاب ہوئی دامیار شاہ کی پیدائش پر وہ بہت غصہ ہوئی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرمینہ بچوں جیسے جھنجٹ میں پڑے اس لئے اس نے دامیار کو مارنے کا حکم بھی دے دیا لیکن زرمینہ لیکن زرمینہ نے دامیار کو پیدا کیا تھا اسے مارنے کی ہمت نہیں تھی اس میں زرمینہ کو مرتضی شاہ سے محبت ہو گئی وہ آئے دن بہانے کرنے لگی لیکن اس کے بہانوں کو جلدی رضیہ بیگم کی شاتر نظر سمجھ چکی تھی اس لئے وہ اسے جلد سے جلد اپنا مقصد پورا کرنے کے لئے کہتی رہے لیکن اس مقصد کو پورا کرتے کرتے اپنے کو ہرگز تیار نہیں تھی اس نے دامیار کو زہر دلوایا اور اسے یہ سمجھایا تھا کہ اگر وہ اس کے گھر میں موجود اس کے بچے کو زہر پلوا سکتی ہے تو اس کے شور کو بھی مار سکتی ہے اگر وہ نہیں چاہتی کہ مرتضی شاہ کی بہت موت بھیانہ کو تو بہتر ہے وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اسے زہر دے کر خاتم کر دے اور ساتھی ساتھ دامیار شاہ کو بھی کیونکہ وہ مذر شاہ کی نسل ہے اور وہ مذر شاہ کی نسل کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی زرمینہ جو نہیں کرنا چاہتی تھی اسے وہی کرنا پڑ گیا کیونکہ اچانک ہونے والے ایکسیڈنٹ پر مذر شاہ کی بہت بھیانک موت ہوئی تھی اور اس ایکسیڈنٹ نے اسے بہت درا دیا وہ مجبور ہو گئی تھی اسے مارنے کے لیے کیونکہ اس نے صرف اپنے بیٹے کی نہیں اپنی کوک میں پلتی اپنی بیٹی کی بھی جان بچانی تھی کیونکہ رضیہ نے اسے دھمکی دی تھی بھول رہے تھے جبکہ دامیار خاموشی سے ان کے پاس بیٹھا انہیں سن رہا تھا اس کا دل اب تک سچائی کو ماننے کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ زرمینہ اور زبیدہ بے قصور تھی زبیدہ اس کے موں سے ایک لفظ نکلا تو وہ اسے دیکھنے لگے تھے ہاں زبیدہ بیگم ایک بہت نیک اور اچھی عورت تھی کاش تمہارے دادا جان اس کی بات مان دیتے اس وقت تو آج ان کی نسل سمر جاتی وہ ایک اچھی زندگی گزارتے اگر وہ اسے تلاق نہ دیتے تو یقینہ ناج ایک اچھی نسل پروان چڑھتی تمہاری ماں نے خود اس جرم کو قبول کیا تھا کہ اس نے تمہیں اور اپنے شور کو زہر دے کر مارا اس کے بعد اسے جیل ہو گئے اور وہاں اسے دس سال کی سزا ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہ ملی وہ تفصیل بتا رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ اس کی ماں نے جان بوجھ کر امارا کا برڈ سرٹیفیکٹ نہیں بنوایا تھا کیونکہ اگر تھانے سے انفرمیشن لے کر رضیہ بیگم کو پتا چل جاتا کہ امارا مرتضی شاہ کی بیٹی ہے تو وہ اسے بھی قتل کر دیتے جبکہ اس معاملے میں وہ بھگوڑی عورت بے قصور تھی جسے وہ ساری زندگی کوستا آیا گھالیاں دیتا آیا جسے تکلیف پہنچانے کی دامیار نے بھر پور کوشش کی کیا سوچ رہی ہو بیٹا اسے اپنے بلکل قریب سے ان کے آواز سنائی دی تو اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہیلایا تھا آپ اپنا خیال رکھئے آپ کا علاج میں کراؤں گا آپ کا شکر گزار ہوں آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی بہت کچھ ایسا تھا جس کی مجھے خبر ہی نہیں تھی وہ ان کے قریب سے اٹھ گیا تھا اور اب اس کا ارادہ واپس گھر جانے کا تھا اس کا دل گھبرا رہا تھا عجیب سی بے چینی اس پر سوار تھی جب اس کا فون بجنے لگا اس نے ایک نظر موبائل پر آتے احسن کی کال کی طرف دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا بھائی مجھے ابھی ابھی ایک میسیج آیا احسن نے وہ تصویریں کسی نیوز چینل میں لیک کر دیا اس سے پہلے کہ وہ تصویریں کوئی نیوز چینل لیک کرے ہمیں کچھ کرنا ہوگا زران آفیس کے اندر داخل ہوتے بولا جب پیچھے سے شہیر بھی داخل ہوا ایسا ہی ایک میسیج باریک کے نمبر پر بھی ریسیو ہو چکا ہوا تھا میسیج تو مجھے بھی آ چکا ہے زران لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اب تک کوئی بھی نیوز چینل اس نیوز کو کور کیوں نہیں کر رہا کسی طرح کی بریکنگ نیوز یا پھر کوئی دھمکی ہمیں اب تک کیوں نہیں ملی اگر یہ خبر ہر طرح کے نیوز چینل تک جا چکی ہے تو یہ باہر کیوں نہیں نکلی باریک نے پریشانی سے پوچھا یہ کوئی چھوٹی خبر ہرگز نہ تھی کسی بھی نیوز چینل کو رات و رات وائرل کروا سکتی تھی تو پھر یہ اب تک باہر کیوں نہیں نکلی تھی ابھی وہ لوگ سوچ ہی رہے تھے جب باریک آفیس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی اور ساتھیوں نے دامیار کا مسکراتہ چہرہ نظر آیا تھا ہیلو شاہ برادرز کیسے ہو تم یقیناً بہت اچھے ہوگے ویسے تم لوگ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ ابھی تک تم لوگوں کی والی خبر وائرل کیوں نہیں ہوئی شاید تم بھول گئے ہو کہ نیوز چینل پر دامیار شاہ کی چلتی ہے وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا جبکہ ان چاروں نے گہرا سانس لیا اس خبر کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ کیا مانگ سکتا تھا ان سے تھوڑا بہت کمپرومائز وہ کر سکتے تھے یقیناً وہ انہیں ازا سے ملنے کے لیے منع کرنے والا ہوگا لیکن وہ جانتے تھے کہ ازا خود ہی ان سے دور نہیں رہنے والی وہ اس طرح کی ڈیل کر سکتے تھے اس کے ساتھ اب مجھے ڈینر کرنا ہے دادی کے ہاتھ کا وہ فرمائشی انداز میں بولا تو چاروں نے حیرانگی سے اسے دیکھا مجھے اس طرح سے گھوڑنا بند کرو میں نے کافی عرصے سے اچھا کھانا نہیں کھایا اور اس دن تم کہہ رہے تھے نا کہ دادی تمہارے لیے سپیشل کچھ بناتی ہیں تو مجھے وہ سپیشل بھی کھانا ہے ایسا کرنا کہ ایک مزہدار سے ڈینر کا انتظام کر دینا میں اور عزا شام کوئیں گے کھانا بہت مزے کا ہونا چاہیے اور دادی کے ہاتھ کا ہونا چاہیے جبکہ وہ تینوں حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے جب اس نے مڑ کر ان تینوں کے چہرے کو دیکھا شہیر میں جانتا ہوں وہ تصویریں فیک ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں عروش میری بھی بہن جیسی ہے وہ تصویریں کبھی باہر نہیں نکلیں گی میں عزا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یقین کرو عزا سے زیادہ محبت مجھے اس دنیا میں کسی سے نہیں بے فکر ہو جاؤ احسن پکڑا جا چکا ہے زبر زبر اس وقت اسی کے پاس ہے وہ مجھ سے ملنے آیا تھا بیچارہ پکڑا گیا زبر اسے گرفتار کر چکا ہے اور وہ اس وقت جیل میں ہے باقی شام کا ڈینر تیار کر لینا تم لوگ میں اور عزا آئیں گے وہ مزے سے کہتا وہاں سے نکل چکا تھا جبکہ وہ تینوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے دامیار کا دن بہ دن بدلتا انداز ان لوگوں کی سمجھ سے پوری طرح سے باہر تھا